ہوتی ہے اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی امدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقابات پر ان پر ہم نے پہ مرتب کیا ہے منتخب نساب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نساب نمبر دو قُلْ عَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولَ ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُو جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تب ہی تم ہدایت یافتہ ہوگے وَمَا عَلَى الرَّسُولَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیتِ استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عملِ صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں وہ اللہ کے حکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لئے تنمندھن لگانے کو تیار نہ ہوں ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ ہے حقیقی اہلِ ایمان جو ایمانِ حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضیں ہیں ان کو بھی بجا لائیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت دعوت کو حضرت تعلوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرتے کے ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازمان خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا كَمَسْتَقْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے آہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کے کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لاکر اس کی اہمیت کو نمائی کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ اب یہاں دیکھئے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مدارہ سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے وعدیں نہائی تاکیدی وعدیں ہیں لَيَسْتَغْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَمْ اَسْتَغْلَوَلَّذِرَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَالَهُمْ واللہ نے دین کونسا ہے جو پسند کر لیا ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ لِعْمَتِي وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ باعدہ میں اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تعالی ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لئے خوف